بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہونے میں تمام اچھے رہیل سٹیٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ کی ٹائم لی اپڈیٹس ملتی رہیں گی اور آپ کو اچھی انویسمنٹ اپرچیونٹیز کا بھی پتہ چلتا رہے گا نیومیٹسٹی گودھر خان نے اے ساؤت بلوک کی بیلٹ کی تھی اور اس بیلٹ میں میں اسے حقیقی بیلٹ کہوں گا کیونکہ اس دفعہ لوگوں کے پلوٹس کے نمبر بھی مل گئے ہیں میپ ریویل ہوا میپ کو دیکھ کے میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ضرور ہوا کیونکہ گلیاں بہت چھوٹی ہیں تیس فٹ کی گلیاں ادھر آپ تیری گلیاں ہیں میرے خیال سے چالیس فٹ کی گلیاں ہونی چاہتے ہیں but it is what it is and we have to play with the ball اور فیل وقت ایک چیز جس میں لوگوں کو دکت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے پلوٹس کے نمبر نہیں مل رہے ہیں اور جب میں نے تحقیق کیا تو با رہا ہمارے سامنے ریزن بڑا سمپل ایک ہی آیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ballot amounts نہیں دی ہوئیں پانچ مرد اگرے تین لاکھ نبیہ زار روپیت ہیں ان کو society plot کے نمبر نہیں بتا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے pending dues ہیں ان کو بھی society نہیں بتا رہی ہے تو آپ اپنے dues کو up to date کریں وہ تمام لوگ جن کو اس متن کے اندر مشکلات ہو رہی ہیں آپ اپنی ballot payment دیں آپ اپنی منتلی payments کو clear کریں اپنے فائل کو up to date کریں society آپ کو plot کے نمبر دے دے دوسری چیز جو لوگ ڈر رہے ہیں اور میرے خیال سے ان کا جو ڈر ہے وہ کافی حد تک بجا بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ فرض کریں آپ کا plot اس دفعہ ballot ہو گیا لیکن آپ نے ballot amount ہی نہیں دی ہے تو لوگ پوچھنا ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح پھر آپ کا جو plot کا نمبر وہ آپ کا ہی رہے گا یا پھر آپ کو وہاں سے کہیں اٹھا کر کہیں سمجھیں کہ relocate کر دیا جائے گا فور انسٹنس آپ نے ballot amount نہیں دی لیکن آپ کو کوئی اچھا plot لگ گیا ہے کوئی location اچھی لگ گئی ہے کوئی main bulvert کے نزدیک لگ گیا ہے یا کہیں بھولے سے چلیں کسی پچاس فٹ کی گلی میں آپ آ گئے ہیں پارک فیس ہو گیا ہے کارنر ہو گیا ہے لیکن آپ نے اگر ballot کی amount نہیں دی اور society بھی تک آپ کو plot کا نمبر نہیں بتا رہی تو کیا relocation ہوگی تو کافی حد تک yes کیونکہ recently میرے پاس ایک case آیا ہے اور اس case کے اندر ایک بڑے پیارے میرے بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سریل صاحب میرے پاس غالباً c block کی فائل ہے اور مجھے society کے جانب سے call آئی ہے کہ آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کو b block upload دے سکتے ہیں اور discount پر دیں گے میں نے ان کو تھوڑا سا encourage کی اور میں نے کہا اگر آپ نے negotiate کرنا بھی کس جو کا money دیکھیں پیسے ابھی آپ کے جیب میں ہیں جب تک وہ آپ کے پاس ہیں جو کا power to negotiate تو آپ ان سے negotiate کریں کہ مجھے b میں مجھے a south میں لے کے جائیں اور ان سے کہیں کہ مجھے discount پر دیں of course تو انہوں نے negotiate کیا اور he negotiate very good on his part تو میں بڑا خوش ہوں اس scene کے اندر تو انہوں نے negotiate کیا کہ مجھے b میں مجھے a south میں plot دیں c سے اٹھ کے اب وہ a south میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس پر انہوں نے plot بھی لیا اور جو ان کی remaining payment تقریباً 10 لاک روپے تقریباً 11 لاک روپے اس کے اوپر ان کو 10% discount بھی ملا تو ایک لاک روپے ان کو discount بھی اس کے اوپر مل گیا اور میں نے ان سے ایک اور بات کہی تھی کہ میں نے کہ جب آپ negotiate کریں گے کہ مجھے a south میں لے کے جائیں تو پھر آپ نے ایک اور چیز negotiate کرنی ہے وہ آپ نے یہ negotiate کرنی ہے کہ بھائی میں full payment دے رہا ہوں مجھے category کا plot دیں category سے کیا مراد ہے اگر ہو سکے تو main believer کا plot دیں اگر main believer کا plot نہیں ملتا تو کچھ پچاس فٹ کی گلی ہو پارک کے سامنے کو plot دے دیں اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو at least چلیں corner لیکن corner آپ کی final final جب کچھ نہ مل رہا ہو تو وہ والی آپ کی choice ہونی چاہیے کیونکہ corner plots میں اکثر issue ہی آ جاتا ہے کہ کبھی کبھی corner اتنا پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ corner ہونے کا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا نا سارے corner برابر نہیں ہو سکتے تو میں نے ان سے کہا آپ کے سامنے main believer پر آئے گا نہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی پچاس فٹ کی گلی کا plot مل جائے کیونکہ گلیاں بہت چھوٹی ہیں اگر پچاس فٹ کی گلی ملتی ہے great علی بھائی by the way آپ کو ہی بڑا اچھا plot ملا ہے آپ نے park face لیا ہے پچاس فٹ کا تو آپ کو الیدہ سے مبارک بات لیکن ابھی جس پر کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو میں نے کہا کہ آپ اگر کوئی پچاس فٹ کی گلی مل جائے بلن گل ورنہ corner پر چلے رہا ہے تو society نے کہا جی کہ buliverd available نہیں ہے پچاس فٹ میں ہم مہار پاس پل وقت plot available نہیں ہے کوپارک face تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہم corner کا plot دے سکتے ہیں اب لاکھ روپے ان کا وہ بچ گیا ٹھیک ہے جو کہ 5% of the total plot بنتا ہے جو کہ ان کو 10% of the remaining amount پھر بچ رہا تھا اور میں نے اسے کہا کہ آپ نے بہت اچھا نیکوشیٹ کر لیا ہے اب اگر آپ کے پاس پیسوں کا problem نہیں ہے لاکھ روپے بھر سکتے ہیں تو اور بھریں corner grab کریں تو الحمدللہ وہ چلے گئے ہیں اس بات کے لیے دیکھیں وہ c سے اٹھے ہیں وہ a میں آئے ہیں اور a میں انہوں نے category کا plot لے لیا ہے corner کا plot انہوں نے لے لیا ہے تو اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں پہلا سبق تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی capacity سے کم چیز اٹھاتے ہیں and you've got the money تو آپ کے پاس negotiation power آ جاتی ہے you can negotiate and you can always tilt the table towards your side because you've got the money and everyone's out there for the money and if you're holding it تو of course پھر آپ جس طرح سے چاہیں negotiate کر سکتے ہیں and you've got also the power to walk away اور دوسری party آپ کو پیسوں کے ساتھ walk away نہیں کرنے دینا چاہ رہی ہوتی usually اس کے reason یہ ہے کہ they want the money society کو پیسے چاہیں آپ کے پاس پیسے ہیں and you can walk away and being able to walk away is also some sort of power کہ نہیں full دیتا لیندر و میرے شدول دے مطابق پیسے so you've got extra power you've got the money and you can walk away تو اس میں society آپ کو کچھ نا کچھ زمنان بات کرتا جاؤں کہ زندگی میں اگر آپ نے کچھ پانا ہے تو you have to be unreasonable کیونکہ زندگی اکثر unreasonable قسم کے demands کو پورا کروا جاتی ہے it happens by the way کتنا بھی uncanny آپ کو لگ رہا ہو کتنا بھی آپ کو عجیب لگ رہا ہو but sometimes you know you just ask for something and it is given یہ بڑی عجیب سی بات ہے تو یہ بھی ایک زمنان بات ہوگی اچھا اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہم یہاں سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھا negotiate کر سکتے ہیں you can sometimes get a lot from these kind of deals اور ایک چیز جو بڑی obvious ہے وہ یہ ہے کہ ان کو category کا plot بھی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو ابھی تک plot کا نمبر بتانے نہ بتانے کی وجہ ہی یہی ہے کہ اگر کوئی اور اس طرح کا اٹھے اور وہ اچھا negotiate کر سکتا ہو تو yes وہ plot لے جائے گا اور امید ہے کہ پھر بہت سے لوگ اس طرح سے deal locate ہوں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں behind the curtains ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو ان کے سمجھ تب ہی لگتی ہے when you peak behind the curtain تو if we peak behind the curtain especially اس deal کو دیکھنے کے بعد تو yes I do feel کہ اگر آپ نے اپنے ballot amounts نہ دیں ابھی سے اپنے plot کے نمبر confirm کر کے certificate نہ لے لئے تو yes there is a chance کہ society شاید آپ relocate کر دیں and you never even know کہ آپ relocate ہوئے ہوئے ہیں نہیں تو اس ویڈیو سے صرف اتنا ہی ساتھ اگر آپ میٹسوڑی کوزر خان کا اپنا رابطہ کریں تو کوشش کریں کہ آپ کو اچھی terms کے اوپر کوئی بائنگ بھی کروا کریں میرے کسی پاس اگری کریں let me know in the comment section below disagree کرتے وہ آپ ضرور بتاتے ہیں بڑا اچھا لگتا بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا اور بڑا مزہ بھی آتا ہے آپ کے پیس کی comments بڑا ٹھئی کھئے تو خیر ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ویڈیو روزیو 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 اللہ حافظ